اسلام علیکم دوستو میرا نام عبدالوحید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاو انفرمیٹیو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سی پیک چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے بارے میں تفصیلی معلومات فرام کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے سی پیک پاکچین اقتصادی رہداری کی بیسیک انٹروڈکشن فرام کروں گا ناظرین پاکستان چین دوستی میں چین کا کردار قابل ستائش ہے اور اس دو طرفہ تعلقات کے سلسلے میں حال ہی ملیا جانے والا ایک نہایت اہم سنگے میل پاکچین اقتصادی رہداری پر عمل درامت کی باہمی مفاہمتی آداش م او یو پر دستخط ہونا ہے ناظرین عام فہم میں سی پیک کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین ہزار دو سو اٹھارہ کلومیٹر طویل ایک روٹ ہے جو اس وقت کی مناسبت سے گزشتہ چند سال میں مکمل کیا گیا ناظرین یہ ہائی ویز ریلوے ٹریک اور مختلف پائپ لائنوں پر مشتمل ہے اس منصوبے کی لاغت کا کل تخمینہ تقریباً پچھتر بلین امریکی ڈالر لگایا گیا ہے جس میں پینتالیس بلین ڈالر سے زائد مختلف منصوبوں میں خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ اس وقت کی مناسبت سے یہ منصوبہ دوہزار بیس تک شروع کر دے سرمایہ کاری کی بقیہ رکمتوانائی کی پیداوار اور انفرائسٹرکچر کی ترقی میں خرچ کی جائے گی ناظرین اب سی پیک کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سی پیک ہے کیا؟ ورٹ اس سی پیک؟ ناظرین سی پیک کے علاقہ ہی روابط کا ایک سرین ورک ہے اس کے فوائد صرف پاکستان اور چین کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے مصبت اثرات ایران، افغانستان، انڈیا، وسطی ایشیای ریاستوں اور پورے خطے پر مرتب ہوں گے ناظرین اس کے ذریعے خطے کے ممالک کے مابین روابط کے فروغ، جغرافیائی تعلقات کی بہتری کے لیے سڑکوں، ریل اور ہوائی ذرائع آمد و رفت کی بدولت فوری رسائی، باہیمی تعلقات میں بہتری کے لیے تعلیم، ثقافتی اور علاقہی معلومات اور ثقافت کا فروغ، باہیمی کاروبار اور تجارتی روابط کے حجم اور روابط میں اضافہ، توانائی کی پیداوار اور مقام پیداوار سے بہترین مصرف کے لیے دوسرے مقامات تک منتقلی اور باہیمی تعاون اور اشتراک کا ایک ایسا مثالی نمونہ تشکیل دینا ہے کہ جس میں خطے کے تمام ممالک نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے ممالک کی ترقی اور بہتری میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے ناظرین یہ روڈ پاکستان کے شمال میں گلگت بلتستان کے خوبصورت مقامات سے گزرتا ہے جو چین کے مغربی صوبی سینگیان کے علاقے کاشغرق اور گوادر کی مدد سے دنیا کے اہم ممالک سے ملائے گا ناظرین یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اور توقع ہے کہ یہ پاک چین دوستی اور دو طرفت تعلقات کو نہ صرف بہت زیادہ مضبوط کرے گا بلکہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جو پاکستان کے معاشی دھانچے کو نہ صرف مضبوط کرے گا بلکہ اس کی مدد سے پاکستان کے توانائے کی کمی کے مسائل کا خاتمہ کر کے ان کو ملکی ضرورت کے مطابق بہتر کیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سی پیک چینہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کے حوالے سے انٹروڈکشن دیا اور بتایا کہ وٹ سی پیک یعنی سی پیک کیا ہے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سی پیک کا ٹوپک ہے یہ مختلف ویڈیوز پر مشتمل ہوگا اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سی پیک کا ویژن اور میشن یعنی سی پیک کا تصور اور اس کے مقاصد کے حوالے سے اگاہ کروں گا اس لئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینلی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ